اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو اگر آپ کے پاس کیبل کی فیسیلیٹی نہیں ہے اور اگر آپ بریش کنیکشن لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کا ریسیور چاہیے کس طرح کا سیٹ اپ چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور آج ہم جس ریسیور کا انبوکسنگ کرنے والے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹائگر کا ریسیور ہے جو کہ فور ایور سرور کے اندر آتے ہیں اس کی ہم انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح کا ریسیور نکل کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا سمان ہمیں ملتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر لیجئے گا ہم ریسیور کی انبوکسنگ کرتے ہیں ڈبے کے اندر کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس سامنے یہ ریسیور اور اس کی پکچر آتی ہے اور اگر ہم اس سائٹ پہ کریں تو اس کے کچھ انسٹرکشن ہے ٹائگر ٹی ٹین ریزر وی ٹو اس کا موڈل ہے جس میں فل ایچڈی ہے اور اس کے اندر باقی جو بھی ہے یہ آپ کے سامنے اس کو نظر آرہا سوفٹیر اپ ڈیٹ بھی اس میں ہو جاتا ہے اور ڈال بے ویڈن کو یہ سپورٹ کرتا ہے فوریور سرور ہے پندرہ مند کا اور یہ سارے چائنہ کے ریسیور ہے تو اس کو اب تھوڑا سا اندر سے ہم کھولتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹائگر ٹین ریزر وی ٹو کا ریسیور اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں ہیں ہمارے پاس ایک ادد ریموٹ نیکل کے سامنے آتا ہے جو کہ ٹائگر کے اپنی لیبلنگ ہے اور ٹھیک ہے نارمل کالیٹی میں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ پاور ایڈاپٹر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایچ ڈی ایم آئی اور ساتھ یہ سینسر ہے جو کہ ہم نے اس کو ایلی ڈی کے ساتھ لگا لینا ہے اور ریسیور کو پیچھے ہم اٹیج کر دیں گے اس کے درہو ہمارے ریموٹ کام کرے گا اس کے بعد یہ کچھ اس کے سٹینڈ اور ساتھ ہمارے پاس یہ ایلی ڈی کے ساتھ اس کو ساتھ پیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہ آپ کے سامنے ہے ٹائگر کا اور اگر ہم اس کی بات کریں ٹائگر کا یہ ریسیور ہے چھوٹے سائز میں ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پیکٹ بڑھا دھما کا یہ اس طرح کا ہمارے پاس آتا ہے اس کے ہم بیک سائیڈ پر پورٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ ایچ ڈی ایم ای پورٹ یو ایس بی پورٹ پاور کیبل اور ساتھ ڈیش کے سگنلز کے لیے یہ ہمارے پاس یہ کچھ نکل کے ہمارے پاس سامنے آتی ہے اور اس کو تھوڑا سا میں فوکس کر لوں تو یہ دیکھیں یہ بیک سائیڈ پر ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے اور اس سائیڈ پر دیکھیں تو ہمارے پاس ہے جی یہ پاور کیبل اور ساتھ اس میں ساپٹ ویرز کے لیے پیچھے پورٹ دی گئی ہیں اور ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے پورٹ دی گئی ہے اس کی اگر ہم بیلڈ کوالیٹی کی بات کریں تو بیلڈ کوالیٹی اس کی کافی بہتر مجھے نظر آ رہی ہے اور فیچر وائز بھی ٹھیک ہے اور آگے چل کے ہم اس کی پرائز کی بھی بات کرتے ہیں اور جلتی سے میں اس کا سیٹ اپ کرتا ہوں سیٹ اپ کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں دوستو یہ منیو ہے ٹائگر ریزر ٹی ٹین کا اور اس میں ہم نے سافر بھی اپ ڈیٹ کر لیا ہے کچھ اس طریقے سے منیو آ رہا ہے ایس ٹی بی نیٹ وک میڈیا سیٹنگ ہے اس کے بعد سیٹنگ میں جاتے ہیں سسٹم او ایس ڈی چینل میکسیمم سیٹنگ اس میں آپ لینگویج سیٹ کرتے ہیں لینگویج ہے اس کے بعد پیرنٹل کنٹرول ٹائمبر آجسمنٹ ویڈیو آباؤٹ ایس ٹی بی ایس ٹی بی میں ہم لوگ جاتے ہیں اس میں ٹائگر ٹی ٹین ریزن وی ٹو اس کا ورزن ہے سافٹ ایر ڈیٹ ہے اس سارے آپ کو انفرمیشن اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد ہم فردر اس کی سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم اس کو سسٹم میں چیک کریں گے اور آپ اس کی ہم تھوڑی سے میں آپ کو تیوننگ کرتا ہوں کوئی اس میں جو ورزن ہے اگر آپ نے کوئی بھی جو نیٹ سے چینل آپ آن لائن چلائیں گے تو سب سے پہلے اس کو سافٹ ایر اپ ڈیٹ کریں گے یہ سافٹ ایر اپ ڈیٹ کی انفرمیشنز ہیں یہاں سے آپ اس کو سافٹ ایر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایف ون دبا کے تین دور ٹیپل ون دبائیں گے تو یہ آپ کے پاس انفرمیشن آ جائے گے ساری اس کے بعد ہم اس کو ذرا ٹیوننگ کرتے ہیں یہ ہم پارک سائڈ اس میں اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ اس میں ہم جو بھی پارک سائڈ جس طرح سیٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ہم چیکنگ کریں گے ہم بلائن ٹیوننگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو جیسے ہم اس کی بلائن ٹیوننگ کریں گے اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد اس میں چینلز خود با خود آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو چکے اس میں دیکھیں یہ ہمارے پاس آپ کو تھوڑے تھوڑے دیکھائیں گے تاکہ اس میں کاپی رائٹ کلیم نہ آ جائیں تو اس کے بعد ایشیا سائٹ ہم سیونن سیٹ کریں گے ایشیا سائٹ میں بھی آپ کے پاس چینلز آ جائیں گے تو یہ تھوڑی دیر تک یہ ایشیا سائٹ کے بھی چینلز ہمارے پاس آ گیا ہے اے آر وائی نیوز اور اسی طرح باقی بھی چینلز ہمارے پاس آ جائیں گے تو یہ تھوڑا تھوڑے آپ کو دکھانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم فردر جائیں گے مینیو کے اندر اب ہم اس میں جو ہے ایک سو آٹھ ڈگری کو ہم سیٹ کریں گے ون زیرو ایٹ ڈگری جو ہم نے چھوٹا ڈیش لگایا تھا اسے یہ سپورٹس چینلز ہیں باقی چینلز جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے تو جلدی سے ہم اس کی بھی سیٹنگ کرتے ہیں اور یہ سیٹنگ کرنا بڑا ہی آسان ہے بس آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ لن بی ون ٹو ٹری کون سی رکھنی ہے کیونکہ یہی سیٹنگ کرنے سے ہی اوپر جو تین ڈیش ہیں تو اس کا مطلب ہے تین لن بی ہمارے پاس ہوگی جو چھوٹا ڈیش ہے اس میں کیجو بینڈ ہوتی ہیں جو بڑے ڈیش ہیں اس میں لن بی ون اور لن بی ٹو ہوتی ہے اب آپ نے یہی سیٹنگ تھوڑی سی آپ نے دیکھ کے اس میں رکھنی ہوتی ہے اس کے بعد فردر آپ آسانی سے اس سیٹنگ کو اب صحیح کر سکتے ہیں ہم بھی اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں ٹیوننگ کرنے کے بعد اس میں پورے سیٹنگ ہوتی ہے ٹرانسپونڈر ہوتا ہے یہ سارے آپ کے سامنے ہیں اور بلائنڈ جیسے آپ بلائنڈ سرچ کرتے ہیں اس میں آپ کے بعد سارے سیٹنگ آ جاتی ہے اس میں ٹی پی سرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے ٹی پی سرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی جو ٹیوننگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد چینل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے ویڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ چینل آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس پروپر کمپلیٹ ٹیوننگ ہو چکی ہیں اور اس کے یہ چینل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کی ٹیوننگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی یہ فاروق صاحب ہے کیروڑ پکا میں ان کی ڈش کی شاپ ہے ابھی جو ہم نے ریسیور کا سیٹ اپ کیا اور جس کا آپ نے ریسیور دیکھا بجٹ کوالیٹی میں بہت اچھا ریسیور ہے ٹائگر ٹی ٹین چھے سے سات ہزار پر کے رینج میں آپ کو مل جائے گا اور کسی بھی قسم کے اگر فور ایور سرور کے ریسیور آپ کو چاہیے یا ڈش کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی آپ نے آن لائن آرڈر کرنا ہے تو ان کا نمبر ہے ان کا سکرین پر نمبر ابھی چل رہا ہوگا ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو ہول سیل ریٹ کے اوپر جو ریٹ ہے وہ آپ کو ملے گا اعتماد والے بندے ہیں اور ان کی شاپ کے روڑ پر کم ہے شاپ کا باہر والا لیبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فاروق صاحب آپ کے پاس جو ریٹس بغیرہ ہوتے ہیں ریٹس میں یا دوسری شاپ میں کوئی فرق ہے یا آپ اسی ریٹ میں ہی دیتے ہیں یا دوسری شاپ سے فرق ملے گا اچھا فرق ملے گا اور جو میرا نام کہہ کر آئے گا جو میرے سبسکرائبر ہوں گے ان کو آپ کتنا ڈسکاؤنٹ کریں گے ان سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ ان کی شاپ کا تھوڑا سا میں آپ کو آورویو دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے سائز دیفرنٹ سائز کے ڈیش ہے آپ کو دو فٹ سے لے کر دس بارہ فٹ تک آپ کو ان کے جو ڈیش کے سائزز ہیں باہر والا مظرہ میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اب اس کی پرائز کی بات کریں تو پرائز آپ کو یہ ملے گا چھے سے ساڑھے چھے ہزار کی رینگ میں آپ کو مارگیٹ سے مل جائے گا اور بہت اچھا رسیور ہے بجٹ رینگ کی اندر ہے بجٹ اس کی کہ آپ دس ہزار سے اوپر کا رسیور لیں فل ایجیوٹی کے اندر یہ رسیور آپ کے لیے بہت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ رسیور کی انفرمیشنز آپ کے لیے یوسفول ہوگی اور اگر آپ اس کو لینے کا سوچ رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں اور اس کی جو اس کی اگر میں کوالیٹی کی بات کروں بجٹ رینگ میں بہت اچھی کوالیٹی ہے آپ اس کی طرف موو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو کانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹرس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ ہوا